امام مالک نے بیان کیا ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو نصر نے ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نعفے نے اور ان سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر وہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ پر اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندے ہوئے تھے پیچھے رہ گئے خود ابو قطادہ رضی اللہ عنہ احرام سے نہیں تھے اسی عرصے میں انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اسے شکار کرنے کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو محرم تھے کوڑا مانگا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا پھر اپنا نیزہ مانگا لیکن اسے بھی اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ خود اٹھایا اور گورخر پر حملہ کیا اور اسے شکار کر لیا پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کیا اس کے بعد جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانا تھا جو اللہ نے تمہارے لیے محیع کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 5490